آپ کے لئے ایک اہم دن ہے جس میں عید کی نماز اور خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا اور رشتداروں کا خیال رکھنا اس گوشت میں اپنا اور عزیزوں رشتداروں اور غریبوں کا حق نکالنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اس عید میں چند باتوں کیا دہانی کرا دیکھیں کہ اس عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے ایک طرح سے منی روزہ ہوتا ہے جزوی روزہ ہوتا ہے یعنی صبح اٹھنے سے لے کے نماز پڑھ کر جب تک آپ عیدگاہ سے نہیں لوٹیں اور اگر آپ قربانی کریں تو بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی آپ دن کا ناشتہ کریں لیکن اگر وہ نہیں تو کم از کم عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھائیں لیکن عید کے دن پورے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے دوسری چیز اس روز غسل کرنا جیسے عید الفتر کے موقع پر ہے حدیث میں آتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی خصوصی غسل کیا کرتے تھے پھر اسی طرح نئے لباس کا پہننا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی عید پر قربانی ہے اس لئے ہم کپڑے نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں بنا اگر آپ کو بس رکھے ہوئے ہیں تو دھو کے ساف سترے کر کے پہنے لیکن کپڑے پہننے کیا تمام کریں ہم میں سے بہت سارے لوگ خواتین خاص طور پر اس دن کہتے ہیں نہیں گوشت سنبھالنا ہے کپڑے کیا پہننے تو وہ احتمام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھن میں رہے گھرداری کریں لیکن اچھے کپڑے پہنے ساتھ ایپرن پہنے کسی اور طرح بچانے مگر عید کا دن عید کا دن نظر آنا چاہیے اس دن احتمام کیا جان پھر اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا چاہیے اور پھر واپس مختلف راستے سے آنا چاہیے ضرورت مند لوگوں کو مسکین پقیر غریب ایسے لوگوں کے عید کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے بلکہ عید سے پہلے جو آپ نے زکاة یا صدقہ خیرات کرنا ہے اس سے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال پہلے سے پورا کریں ہم عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو بک گزرنے والا ہوتا ہے پھر خود بھی خوشش کرتے ہیں دوسر پرسوں کو بھی کہتے ہیں اچھا یہ صدقہ نیلو یہ وہ ابھی اچھا اب یہ تو نو دن ہیں کل کرنے گے پرسوں کرنے کرتے کرتے ہیں این اس وقت نکالتے ہیں جب موقع نکل جاتا ہے تو جس کسی کو بھی دینا ہے آج کل میں دیر تاکہ وہ عید کی تیاری کر سکے